حضرت سامائل قابلِ مبارک بات ہے آپ تمام باشن دگانِ بھارسیہ پالوٹولا آپ نے ایسی بابرکت مسئلس میں تشریف لائے ہیں جہاں بد کردار کی سیاہ رات کو حسنِ عمل کا ہجالہ تک کیا جاتا ہے لوگوں کو سلالت و گمراہی کی پڑی سے اتار کر رشد و ہدایت کے ایک ہی پلیٹ فارم پر لاکر کھڑا کیا جاتا ہے اور دلوں پر جمع ہوئے مائل کو ذکرِ مصطفیٰ کی سرد اور شریف پانی سے دور کیا جاتا ہے جہاں قلوب کو خلصِ للہیت دیماغ کو اسلام کی بصیرت روح کو ایمان کی لطافت کا درس دیا جاتا ہے اور جنت کی پربہار وادیوں میں ٹہلے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے لہٰذا قہارتِ روحانی اور لطافتِ باطنی کے ساتھ ہمتنگوش ہو کر پرائجوان ہو جائیے اندلیبِ گلشنِ رسالت سراخانِ رسول ایکے بعد دیگرِ ناعتِ نبی کی شراب سب ہوئی پلائیں گے ہم اور آپ محفلِ نور میں نہائیں گے کیونکہ افقِ سرخ ہٹوں پہ لالی نہیں ہوتی کہہ دیجئے سبحان اللہ افقِ سرخ ہٹوں پہ لالی نہیں ہوتی رسولِ پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی اور قسم اللہ کی اے لوگو میرا ایمان کہتا ہے نہ ہوتا گمبدِ خضرات و حریالی نہیں ہوتی قسم اللہ کی اے لوگو میرا ایمان کہتا ہے نہ ہوتا گمبدِ خضرات و حریالی نہیں ہوتی حضرت سامین اور آگے شاعر نے عشق نبی میں ڈوب کر برچستہ اپنے تخیل کا اظہار کیا ہے کہ ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا ہوتی ہی نہیں چاند تو سویرہ نہیں ہوتا اور وہ نور مجسم جو نہ ہوتے تو جہاں میں سورج بھی نکلتا تو اجالہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ کائنات ہمارے نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے آسمان کی بلندیوں پر چودوی کا جو چاند چمک رہا ہے وہ شہنچائے انبیاء وہ مرسلین کی قدم ناز کی برکت ہے کیونکہ بہت بلند ہے مینارِ گمبدِ خضراء بہت بلند ہے مینارِ گمبدِ خضراء زمین پر ہوتے ہوئے آسمان لگتا ہے اور چمکتا آسمان پر چودوی کا چاند تو دیکھو میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے حضرات سامین نات کوئی ایک مقدس فن ہے اس فن کے لیے اولاً عشق نبی سرط ہے ساتھی نبی حسنِ عقیدت اور علمِ شریعت پر ادراک ضروری ہے اب آئیے کہ لب پہ صدای حیات آنکھ گوہر نسار کرتی ہے لب پہ صدای حیات آنکھ گوہر نسار کرتی ہے اور آسمان پہ اداس ہے تارے چاندریں انتظار کرتی ہے لاب پہ اداس ہے تارے چاندریں انتظار کرتی ہے